اس کی ملکیت کا نکل گئی یہ متفقہ نہیں چیزیں جن میں کسی اختلاف بھی گن جائیس ہی نہیں یعنی یوں سمجھ یہ ہے کہ اگر فرق کیجئے بیرا ایک مکان ہے خالی پڑھائے نہ میں نے کسی کو بہتے رہنے کے لیے دیا کہ شاید پر موقع نہیں آیا نہ قرائے پر دیا خالی پڑھائے اس سے میری ملکیت ساکر نہیں ہو جائے گی مکان کی ملکیت گاڑی ہے زمین کی ملکیت ازنی گاڑی نہیں ہے وہ پتلی ہے اگر آپ نے تین سال اسے پڑھے رکھا حالانکہ وہ تو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی زمین کہ اس سے خوراک ہاتھی کی جائے تم نے اس میں اس کو روک کر گویا کہ مخلوقات کا حق غسر کر لیا اس حوالے سے اب یہ تمہارا حق کا میریت ساکر تھا اور اس مسئلے میں چوتھے نمبر پر میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو عظیم باتیں کہیں ہیں امام الحرشہ ولی اللہ دہمی رحمت اللہ علیہ وہ تو واقعہ یہ ہے کہ آج احساس ہوتا ہے ان کی عظمت کا کہ جس زمانے میں انہوں نے وہ باتیں کہیں تھی تو محسوس ہوتا ہے وہ پوری میچور تھا زمانہ یہ گوٹ کر لیجئے کہ اسلام میں اپنی چودہ سر سالہ زندگی میں سوشالوجست دو ہی پیدا کیے ایک سوشالوجست علامہ ابن خلدون ایک سوشالوجست شاہ ولی اللہ دہلوی لیکن ان میں بھی فرق کی ہے کہ علامہ ابن خلدون اس دور کے سوشلیسٹ کہیں جبکہ پوری دنیا میں ملوکیت کا رواج تھا دور ملوکیت کے سوشالوجست شاہ ولی اللہ اس دور کے ہیں جبکہ عمامی دور کا آغاز ہو رہا تھا شاہ ولی اللہ کا دور وہی ہے جبکہ یورپ میں فرنس ریولویشن آ رہا تھا اگزیکٹی وہی ضمانہ ہے حالانکہ کوئی رابطہ نہیں تھا نہ یورپ سے ان کے تعلقات تھے نہ وہاں جو بھی والٹیر اور روسوں نے کیا لکھا اور کس کے دنیجے میں وہ اطلاعب آ رہا تھا شاہ صاحب کے فرشتوں کو بھی قبر نہیں لیکن یہ کہ زمانے کا اقتقادہ ہوتا ہے شاہ صاحب کی سوچ کے اندر وہ فکر اسی وقت ترقی پا رہی ہے اگر یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ ایک پری مچور تھی ابھی معاشرہ بحیثیت مجموعی اس فکر کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا شاہ صاحب نے کہا ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اب یہ ویسے تو اس کا ایک مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جہاں چاہو مسجد بنا لو جہاں چاہو سجدہ کر لو خرجہ کنین سجدہ بیدان آستانہ دست میں جہاں کہیں بھی سجدہ کر لو اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے کے پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا مفہوم یہ بھی تو ہے شاہ صاحب مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ مسجد المسجد و وقف نا یملک مسجد وقف ہوتی ہے وہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے لہذا زمین کی ملکیت جو ہے وہ اور نیٹے چلی گئی اس لیے کہ اگر یہ مسجد ہے تو مسجد تو وقف ہوتی ہے مسجد میں بھی یہ ہے جو شخص پہلی سب میں اپنی جڑا پر آ کر بیٹھ گیا کوئی بڑے سے بڑا آدمی لوس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم اٹھ چاہو یہاں سے جیسے منجر زمین کو جس نے آباد کر دیا یہ اپنی ملکیت ہو گئی پھر اگر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا پہلی سف سے تو ہمارے ہاتھ ہوئے نشانی رکھتے چلے جاتے ہیں اپنی جگہ ریزر کر کے اسلام نے قدر پورا تقویشن کی once you leave the place you don't have the right to claim it again بالکل اسی طرح کہ اگر آپ نے زمین کو خالی چھوڑ دیا تین سال تک تو آپ کی ملکیت سے خال جائے لیکن اس حد تک بات جو ہے کہ مسجد لا یملک وہ تو وقف ہوتی ہے کہ اس سے یہاں تک بات جو ہے شاہ صاحب نے پہنچا دی لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ دور ابھی ایسا تھا کہ تردیشنل علماء جو ہیں جو ہمارے جو فتحی کونسپٹ جو ہیں جو فوسیلائز ہو چکے تھے اس میں اس بر طریقے سے جکڑے ہوئے تھے کہ یہ فکر پروان نہیں چاہا شاہ صاحب کا البتہ شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے پھر یہ کہ جو ان کا سلسلہ کلا ہے اس میں سے عبید اللہ صندی رحمت اللہ علیہ وہ اس فکر کو لے کر آگے چلے ہیں فکرِ ولی اللہ ہی اس کے حوالے سے وہ عبید اللہ صندی اور اس قل کی روایت جو ہے فرشاہ شاہ وریودہ تیلوی کے حوالے سے تو بارال میں نے اس زمن میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ یہ ہے کہ اسلام میں مطلب ملکیت تو سرے سے خیئی نہیں امانت ہے ایک رائٹ ہے لیکن وہ بھی بقیہ چیزوں کی نسبت زمین میں آ کر اور کمزور ہے اور ڈائلیوٹ ہے اور اس کے لئے میں نے چاروں چیزیں آپ کو بتا دی آیاتِ قرآنیہ بنجر زمین کو آباد کر لینے والا اس کا مالک بن جائے اور مالک اگر اس پر چھوڑے رکھے بغیر زراعت کے تین سال تک تو ملکیت ساکت اور سب سے بڑی بات شاہ وریودہ دیلوی کی کہ پوری زمین میں لے لیے مسجد بلا دی گئی اور مسجد زائد بات ہے کہ وقت ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے لہٰذا زمین کی ملکیت کا تو تصور نہیں اب آئیے جو اصل بنیادی مسئلہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ حضرات میں کچھ یہ جو تابتوں کھا رہے ہیں اس مفیصلے پر کہ جو شریعت اپیلیٹ بینٹ جو ہے اپیکس کورٹ کا اس نے کیا ہے لیکن اس کی اصل بنیاد جو ہے آپ نے سمجھ پا رہے ہیں کہ مفیصلے کی بنیاد کیا ہے دیکھئے اسلام کی روح سے ارازی کی جو ملکیت ہے اب یہ ملکیت میں اس لیمیٹڈ سنس میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے ارازی کی دو قسمیں ہیں ایک ارازی اشری کہلاتی ہیں ملکیت ہی کہلاتی ہیں یہ ان علاقوں کے لوگوں کی ارازی ہیں کہ جو بغیر لڑے بھڑے بغیر ریزسٹ کیے خود ایمان لے آئے جیسے مثلا سب سے بڑی مثال مدینہ کے لوگ مدینہ تو آپ کو معلوم ہے وہ تو وادی غیر زی ذرا نہیں تھا بلکہ وہ تو وادی زی ذرا تھا وہاں تو کاشت ہوتی تھی وہاں پیداوار تھی پھل تھی کجورے تھی کھیت تھی یہ لیکن مدینہ کو حضور نے فتح نہیں کیا تھا اور خود جا کر حضور کو لے کر آئے ہیں اور چارج کے لیا ہے مدینہ کا بیٹ آج بادشاہ بنا دیا حضور کو ان کی زمینے اشری کہلاتی ہیں ملکیت ہی یہ ان کی ذاتی ملکیت میں پھر لیکن اسی ملکیت کو اس لیمیٹی ڈسنس میں استعمال کیجئے وہ ملکیت نہیں کہ جو اللہ اور رسول کا انکار کرنے والا جو ہے اُت کے ذہن میں جو کیپیللسٹک پانسٹ ملکیت ہے that is my property I have full rights to use it as I wish no 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 it's not your property it's a trust with you it's a secret trust divine trust اور اللہ کی قانون کے پہنے ہی تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو اس سے ہی در ازر نہیں جا سکتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ملکیت ہے limited ملکیت لیکن کن لوگوں ان علاقوں کی زمینے کے جہاں کہ لوگ بغیر جنگ کیے اسلام لے آئے ان کی زمینے ان کی ملکیت نے رہنے دی گئی چنانچہ مدینہ سب سے بڑی مثال اور اس وقت کے دنیا کے ممالک میں انڈو نیشیا اور ملیشیا انہیں ان دو ممالک کو ان دو تمام جزائر جو ہیں ان کو فتح بھی کیا گیا بلکہ جو عرب ٹریڈرز جاتے تھے وہاں پر اور جو خود فوفیہ بھی گئے ہوں گے لیکن تو خاص کسی کا نام معروف نہیں ہے عام طور پر یہ ہے کہ عرب تاجر جو جاتے تھے تو ان کے حسن اخلاف سے متاثر ہو کر ان سے کانٹیکٹ بیا کری لوگ ان سے اسلام لے آئے لہٰذا وہاں کی زمینیں بھی اشری ہیں اشری کا مطلب ہے ملکیتی ملکیتی اسی لیمٹیڈ سنس میں اس میں سے واجب ہے زکاة زکاة الارت یعنی اشرف اگر تو وہ صرف آسمانی ذریعے سے اس کی جو ہے آپ یاری ہو رہے ہیں یہ بارش سے نیچرل ذرائع سے اس پر خنچ کچھ نہیں کرنا پڑا زمیدار کو تو ایک بٹا دس حصہ جو ہے وہ زکاة کے طور پر نکال دے گا اشرف تاکہ وہ جو لوگ پیشے رہ گئے ہیں ان کے لئے فیڈ بیک ہو جائے وہ جو انٹرنل منیجمنٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ آزاد اکانومی جہاں بھی ہوگی کچھ لوگ آگے چلے جائیں گے کچھ پیشے رہ جائیں گے تو لک آفٹر دوس وہ ریمین بیک سائیڈ یا یہ کہ اگر اس میں یہ ہے کہ کوئی حرص کر کے آپ پاشی کر رہا ہے وہ نہری پانی ہے تو وہ آپ یعنی دے رہا ہے یا دیو ویل لگایا ہے تو اس میں وہ خرچ کر رہا ہے بجلی کے بل دے رہا ہے یا یہ کہ وہ نیدل خرچ کر رہا ہے تو پھر اس میں بیس مہیں سا فائٹ پرسنٹ یہ اشر ہوگا اس لئے اس کو اشری زمین کہتے ہیں باقی وہ زمینیں کہ جو مسلمانوں نے کسی بھی وقت مزور شمشیر پتھ کی اس کی زمینیں کسی کی انفدادی ملکیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت یہ سب سے پہلا نیشنلائزیشن ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا حضرت عمر کے زمین میں جو کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا اجتہار اور انہیں یہ فیصلہ لوگوں کے خلق سے اتروانے میں بڑی جتن پیش آئی ہے اس لئے میں اس کے تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب دیکھئے چند سالوں کے اندر عراق بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا شام بھی فتح ہو گیا مصر بھی فتح ہو گیا جیسے آپ کہتے ہیں دی فرڈ ٹائل کریسنٹ او ویڑل ہیسٹ کتنے وسیعی علاقے اور فتح کرنے والے چند ہزار تھے انسان مال عرب یہ تیو تاؤزن تھے انہوں نے یہ موقع پہ اختیار کیا کہ یہ سارا جو ہے مال غنیمت ہے یہ زمینے بھی مال غنیمت ہے اور یہ انسان جو یہاں پہ بستے ہیں یہ بھی مال غنیمت ہیں اور مال غنیمت کا قانون جو ہے سورہ الفال میں آگے آیا قرآن مجید میں پانچمہ حصہ ریاست کی ملکی ہے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے برابر برابر جو سوار ہوگا گھوڑا بھی ساتھ لے کر گیا تھا یا اوٹ بھی اس کو دورہ حصہ جو پیدل ہے اس کو اکیرہ حصہ لہٰذا ہم نے یہ سمفتہ کیا ہے یہ ساری رمینیں ہماری ہیں پانچمہ حصہ ریاست کیٹین کر سکتی ہے اپنے پاس بیت المال کی ملکیت the four fifth is to be divided amongst us اور یہ سارے انسان غلام ہیں بل میں سے one fifth کو تو غلام بنانے سرکاری باقی ہمارے غلام ہیں تقسیم کر دیں ہمارے غلام ہمارے کنیریں یہ اتنا بڑا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہ حضور کا فرمانہ ہے کہ اگر میرے بعد موکانا بابی نبی نکانا عمر اور الحق و ینزق والا نسان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حق جو ہے عمر کی زبان پر بھوستا ہے بہت سے آیات قرآن مجید کی حضرت عمر کے بات سے شروع کرنے کے نتیزے منازل ہیں پردے کے عقام آئے ہیں اور بھی عقام آئے ہیں تو حضرت عمر کی طرف سے پہلے حضور سے کہا گیا کہ ان معاملات کے ادھر کو وضاحت ہونی چاہیے پھر وہی گا باران